بینگلرو میں تین سال قبل ہوئے ڈی جے ہلی اور کیجے ہلی کا تشدد بھلا پانا اتنا آسان نہیں ہے تین سال قبل اگشت دو ہزار بیس کو بینگلرو کے ایک شخص نے سوشل میڈیا کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی والا پوشٹ ڈالا جس کے بعد شہر کے ڈی جے ہلی اور کیجے ہلی میں اعتجاج کے دوران تشدد بھڑکا جس کے زد میں پولیس نے فائرنگ کی اور اس کے زد میں تقریباً چار نوجوانوں کی موت ہو گئی حضور کی شان میں غستاخی کرنے والا ایملے کا رشدار تھا اس وجہ سے بھیڑ نے اعتجاج کے دوران ایملے اکھنڈش نواز مورتی کا گھر بھی نظر آتش کر دیا اس کے بعد پولیس کی گرفتاریاں شروع ہوئی جس میں تقریباً چار سو سے زائد لوگ حراست میں لے لیے گئے جن میں کئی ماہ جیل میں رہنے کے بعد کچھ لوگوں کو بیل مل گئی آج بھی تقریباً سائنتیس افراد ایسے ہیں جو جیل میں بند ہیں ان سائنتیس لوگوں پر یویے پی اے کی دفعہ لگائی گئی ہے جس کے وجہ سے وہ آج بھی جیل میں ہیں اس تعلق سے کافی سالوں بعد ڈی جے ہلی کے ملزیموں کی وقالت کر رہے وکیل محمد تاہیر نے بینگلورو کے پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے نائے پر بڑا الزام لگیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نائے ثبوتوں کے ساتھ شیڑ چھاڑ کر رہی ہے اور ثبوتوں کو غلط انداز میں پیش کر رہی ہے ایڈوکیٹ تاہیر 2022 میں بی جے پی کے پروین نیٹار کے قتل ماملے کے ماملے میں گرفتار لوگوں کی بھی وقالت کر رہے ہیں اس تعلق سے ڈی جے ہلی اور پروین نیٹار ماملے پر محمد تاہیر نے کچھ تفصیلات عوام کے سامنے پیش کی ہے جو آج جو پریس کانفرنس ہوئی اس کا مقصد صرف یہ ہے تین سال ڈی جے ہلی کیس میں ہو گئے اور ایک سال نیٹاری کیس میں ہو گئے ڈی جے ہلی کیس میں آپ کو اس خود سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک رائٹنگ انسیڈنٹ تھا اس رائٹنگ انسیڈنٹ ہونے کے باوجود بھی اس کو ایک یو ای پی ایکٹ انوک کر کے اس کو ایک ٹیرر ایکٹ بتایا گیا جس کی وجہ سے آج بھی تیس پر ساتھ لوگ جیلوں کے اندر ہیں اور ان میں ان کو جیل میں رکھنے کے لیے اور کیونکہ یہ خاص کمیونٹی سے تارگیٹ کرتے ہیں کمیونٹی کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کی عام طور پر سماج میں جو برائیوں ہوتی ہیں ان کے خلاف سسٹم کے خلاف عام طور پر وہ لوگ آگے آتے رہے ایسے لوگوں کو تارگیٹ کر کے ان لوگوں کو یو ای پی ای ڈالا گیا تو ان کو جب ان کے اوپر یو ای پی ای ڈالا گیا ان میں سے ایک جو glaring example ہے جو کہ ایک آم آدمی دیکھے پھر ماں جان سکتا ہے ایک انوہاکار کا برننگ کا ایشو انوہاکار کا برننگ کا ایشو سٹیٹ پولیس نے کرائن نمبر 235 میں ریجسٹر کیا انہوں نے پورا انویسٹیگیٹ کیا اور انویسٹیگیٹ کر کر اس کے بعد چارشیٹ فائل گئی نومبر کے مہینے میں اور چارشیٹ میں کلیر سے بولا ایکیوز نمبر 1 ایکیوز نمبر 8 ایکیوز نمبر 9 ایکیوز نمبر 18 ان کے نام میری پریس کانفرنس میں پیس ریلیز میں ہے ان لوگوں نے انوہاکار جلائی مگر این اے نے کیا کیا دسمبر کے تنگ مہینے میں مانچ لوگوں کو پکڑا ایکیوز نمبر 19 سے لے کے 24 تک ان کوئی اوپر علیشن لگا ان لوگوں نے انوہاکار جلائی اب آپ سوچ سمجھئے ایک ہی انوہاکار دو لوگ گروپ کہہ جلا سکتے ہیں چلو مازیوم کرو بھئی یہ چار پلس پانچ اور نو لوگ نے ملکے جلائی ہو گئی ان پانچ لوگوں کا نام انوہاکار شیط پر رہنا نا نہیں رہنا اور جو ویٹنیس نے ریکارڈ کیا انہوں نے ان پانچ لوگوں کے بارے بولنا نہیں بولنا اور این اے نے کیا کیا کہ جو سٹیٹ پولیس کی جو انوہاکار تھی اور جو جو سٹیٹمنٹ جو انہوں نے ریکارڈ کی تھی پہلے پچھتو 45 ڈیس کے اندر وہ کوئی بھی سٹیٹمنٹس چار شیط میں ڈالی نہیں مسلیٹ کیا کورٹ کو ایون ایکیوز کو جیلوں میں رکھنے کے لئے مسلیٹ کیا بر کوٹ کے آرڈر کے بار ہم کو سٹیٹمنٹس ملی جب سٹیٹمنٹ ہم نے کمپیر کیا جو کیس اے نائیہ نے کیا تھا اور جسے سٹیٹمنٹ تھا وہ انٹارلی ڈیفرنٹ تھا اور جو دو ویٹنیس کے بارے میں اے نائیہ بول دیئے جنہوں نے ان پانچ لوگوں کو انوہاکار جلاتے دیکھا اگر انہوں نے سچ میں دیکھا ہوتا تو سب سے پہلے اپنے پولیس ٹیشن کی جو کیس ہے اس میں وہ لوگ سٹیٹمنٹ دیتے انہوں نے سٹیٹمنٹ نہیں دیا پھر چار ویٹنیس ایسے ہیں جو کی یہاں پر 235 میں بھی ہیں اور نائیہ کے اس میں بھی ہیں ان چار ویٹنیس نے اگر یہاں پر سٹیٹمنٹ دیا ہے نائیہ کار کے بارے میں تو نیچلی انہیہ کے سامنے ہی بولتے تھے وہ ان چائم ویٹنیس نے نہیں بولا یا یہی نہیں سٹیٹ پولیس کے جو پولیس کے سٹاف تھے انہوں میں سے تین پولیس والوں نے اپنے موبائل فون میں دو گھنٹے کا ویڈیو ریکارڈ کیا کتنے گھنٹے کا اب آپ سمجھئے پولیس والا خود ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے انہیں پیڑوں کا روڑوں کا نہیں کرتا ہے انہیں کیا کرتا ہے جہاں پر crime incident ہوتا اس کا کرتا ہے مگر وہ ویڈیو کلپ پہلے نائیہ نے چھپایا پہلے ہم کو دینی پھر بولا ہے دیسٹرائی ہو گئی پھر کوٹ نے جب سٹکٹ ڈاریکشن دیا تب انہوں نے جا کے ویڈیو بلے لیا اور وہ ویڈیو میں کوئی بھی ایسا incident یہ کرتے ہوئے دکھنے رہے جو لوگوں کو جیلوں کے اندر رکھا ہوا یہ ہوا کس کا ڈی جہلی کے جیہلی کیس کا اور یہ سارے ہم جو evidences ہیں کوٹ کے سامنے ہم لا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں بہت جلدی کو ریلیف ملے گا پروین نیٹر کیس میں آپ لے گے سب کو معلوم ہے پروین نیٹر کیس ایک بہت بڑا فیمس کیس تک کرناٹکا کے اندر اس کے بہت ساری پولٹیکس ہوئی سب کچھ ہوا اس میں اس کیس میں جب تک پولیس انویسٹیکیشن کر رہی تھی پہلے پچیس دن تقریباً بیس دن بیس سے بائیس دن تب کوئی آئی ویٹنس نہیں تھا نائی ہے کہ چار شیٹ میں آئی ویٹنس آگئے جب ہم نے سٹیٹمنٹ نکالنے کوشش کی پولیس والوں کی تو نائی نے کیا بولا وہ سٹیٹمنٹ ہم نے آلڑی پولیس کی سٹیٹمنٹ ڈال دیا تو جب ہم نے لیسٹ ملی تو ہمیں معلوم چلا کہ جو ویٹنس سٹیٹمنٹ ہوں نمبر اور پیجز جو انوالڈ ہی ایک سٹیٹمنٹ میں وہ ڈیفرنٹ ہوں ادر دندہ نائی پولیس کی نائی کی سٹیٹمنٹ تو یہ ساپ دکھاتا ہے کہ نائی نے سٹیٹمنٹ کو فیبریکیٹ کیا ہے اور صرف اور صرف اس لئے فیبریکیٹ کیا ہے کہ آئی ویٹنس کی ایک سٹوری فالس ہوئی کیا جا سکے اور اسی کے لئے ہم نے اس کے اوپر 340 کمپلینٹ ٹرائل کوٹ میں ڈال دیا جس میں ہم نے وقعہ ڈیماند کیا ہے کہ ایک انکوائری ہوئے اور جو ہیرنگ آفیسر ان کے اوپر پر ایکشن ہو اور میں اٹر کوٹ میں ہے اور میں امید کرتا ہوں کوٹ اس کو کرے گا اور بیل کے بارے میں ہم یہ ساری چیز کوٹ کے سامنے لا رہے ہیں اور ہم لوگ سب امید کرتے ہیں کوٹ ہمارے کو اس میں ہلپ کرے گا جس طریقے سے باقی مدر انسیڈنٹ میں دوسرے ایکشن لوگوں کو ریلیف ملا ہے میں امید کرتا ہوں اس میں بھی ان کو ملے گا